موسیقی 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 لیکن میرے اللہ تو میرے دل کی حالت کو تو جانتا ہے میرے اللہ میں تیرے محبوب کی علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں میرے اللہ میرے اللہ میں کن ذہنوں میں مانتا ہوں لیکن اس میں میری کیا خطا ہے تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے تفتہ زانی کتاب بند کر کے رو رہا ہے اس پر کیفیت تاری ہے رکت تاری ہے آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہے اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے کہتا ہے تفتہ زانی آ باہر آ جا تفتہ زانی کہتا ہے کون ہے کہا آ باہر آ جا کہا کیوں بلا رہے ہو کہا تفتہ زانی آ سیر کو چلتے ہیں کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا مجھے علم دین کے لیے بنایا گیا ہے میں دین کا عالم بننا چاہتا ہوں میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا سمجھ کچھ نہیں آتی پر نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا نہ کچھ زبانی یاد ہوتا ہے استعداد بہت کم ہے میں نے کہا کن زہن ہے بڑی کوشش کر رہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن تفتہ زانی کا جذبہ دیکھو اس کی حمد دیکھو اس کا وصوب دیکھو اس کا یقین دیکھو اس کا اعتماد دیکھو وہ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے آنسو رنگ لائیں گے کوئی آئے گا مجھے عطا کرے گا عطاوں کی برسات کرے گا دستک دینے والے نے دستک دی کہاں باہر آؤ کہاں نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتے محنت کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں سیر کے لیے میں بنیا نہیں گیا وہ شخص چلا جاتا ہے پھر تفتہ زانی رو رہا ہے پھر دوری دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی کہاں تفتہ زانی باہر آ جا تفتہ زانی باہر آ جا کہاں کیوں آ جاؤں کون ہو تو کہاں اوہ سیر کو چلتے ہیں تفتہ زانی نے کہا نہیں نہیں میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا میں تو دین کا عالم بننا چاہتا ہوں دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں وہ شخص پھر چلا گیا پھر تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک دی تفتہ زانی پھر رو رہا ہے ہے اللہ میری کعوش کو قبول فرما ہے اللہ میری محنت کو قبول فرما تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے پھر دروازے پر دستک دی گئی تفتہ زانی باہر آ کہاں کون ہے کہاں تفتہ زانی ترین یہ پیغام ہے تجھے بتاؤں باہر کون آیا ہے کہاں کون آیا ہے کہاں مدینے والی سرکار آگئی ہے آقا آگئے ہیں آقا آگئے ہیں مدینے والے آقا آگئے ہیں تفتہ زانی کا دور آج سے سات آٹھ سو سال پہلے کا ہے یعنی تفتہ زانی سے چھے سو سال پہلے میرے آقا پردہ فرماچ کے تھے تفتہ زانی نے جب آقا کا نام سنگا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے سات آٹھ سو سال پہلے کے علماء کے عقائد کیا تھے اور اسے حماد حملی نے نکل کیا ہے جو سنی نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے اس نے امام تفتہ زانی کا یہ واقعہ بیان کیا کہ کس نے تفتہ زانی کو کیا بنا دیا تفتہ زانی نے جب آقا کا نام سنا تفتہ زانی اپنی کتابیں بھول گیا یہ وہ تفتہ زانی تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے کتابوں سے جدہ نہیں کر سکتی تھی لیکن جب مدینے والے آقا کا نام سنا کتابیں وہی رہ گئی جوتیں وہی رہ گئے بھول گیا اپنی دستار کو بھول گیا اپنے جوتوں کو بھول گیا اپنی کتابوں کو کیوں کیوں کہ اب کتابوں والا آ گیا ہے گویا کے تفتہ زانی کہہ رہا ہے چک دھونگت شرم ہجابانو چھت درس سے پھوک کتابانو یہ تھے کم نہیں پڑھن پڑھا وندہ سکھ چج کو یار منا وندہ سکھ چج کو یار منا وندہ اب یار منانے کا وقت آ گیا ہے اب کتابوں والا آ گیا ہے تفتہ زانی سب کچھ بھول جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے دیکھتا ہے مدینے والے آ گئے ہیں آقا نے فرمایا ہے تفتہ زانی مو کھول ہے تفتہ زانی مو کھول اب بتانا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں کی عشقوں کی پرساد نے مجھے لعاب دہن مصطفیٰ یاد دلا دیا یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا آقا نے فرمایا ہے تفتہ زانی مو کھول کو عدا فرماتے ہیں تفتہ زانی واپس آ جاتا ہے اب دوسرا دن ہے وہی کتب دین راضی ہے وہی کتب دین راضی ہے وہی مدرسہ ہے وہی درسگاہ ہے اب تفتہ زانی کیا بن گیا کتب دین راضی درس شروع کرتے ہیں پڑھا رہے ہیں تفتہ زانی جس طرح ایک سامپ اپنے دشمن پر کود کود کے حملے کرتا ہے ایسے علمی نکات پر تفتہ زانی حملہ آور ہوتا ہے کتب دین راضی حیران پریشان تفتہ زانی تُو تو بلا کا آدمی بن گیا تجھے کیا ہوا کیا ہوا تفتہ زانی آج تُو کیسے بول رہا ہے ہم تو تجھے کہتے تھے کہ تُو جاہل ہے تُو احمق ہے تفتہ زانی ایک راضی ہے کیا کر دیا تفتہ زانی نے کہا ہے میرے استاد یہ راز کی بات ہے یہ راز کی بات ہے ہر ایک کو نہیں بتا سکتا تنہائی میں بتاؤں گا کتب دین راضی نے کہا آہ ابھی چلتے ہیں ابھی بتا تفتہ زانی نے کہا آؤ استاد آؤ تمہیں بتاتا ہوں آج رات کیا ہوا کیا ہوا کہا میں نے پکارا تھا کوئی آیا تھا کون آیا تھا آمنہ کا لال آیا تھا کیا کیا تھا کیا کہا تھا تفتہ زانی کے جملے میں بیان نہیں کر سکتا اپنے انداز میں بتاتا ہوں گویا کہ تفتہ زانی نے کہا ہوگا ایک ماہِ بدن ایک ماہِ بدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرہ پھونک گیا سب تن من دھن نورانی